ہیلو فرنڈز ہاواریو آج کا جو ہمارا یہ بلوگ ہے ہمیں گورنمنٹ سکیم کے بارے بتا رہے ہیں کہ ایسی سکیم جس میں کی آپ صرف ایک بار پیسہ لگائیں گے اور پوری جندگی بیٹھ کے ہر مہینے ایک فکس انکم آپ کو ملے گی تین سکیمیں ہیں اس طرح کی جو کی منتلی انکم آپ کو مل سکتی ہیں ایک سکیم کے بارے میں ہم آج بتائیں گے اور دوسری سکیم جو ہے میچل فنڈ میں ہوتی ہے اس میں بھی آپ اگر پیسہ انکم کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو منتلی انکم ملے گی مگر فرق اتنا ہے کہ جو اس سکیم میں جس میں ہم بتا رہے ہیں اس میں آپ کو فیکس انکم ملے گی کوئی بھی ریڈکشن نہیں ہوگا ایک دم جو ریٹ فکس ہے وہ فکس ریٹ آپ کو ہر مہینے ملتا رہے گا جبکہ میچل فنڈ میں اگر آپ انکم کرتے ہیں تو اس میں جو آپ کا ایماؤنٹ ہے وہ ویری کرے گا کم یا زیادہ ہوتا رہے گا اور جو تیسری منتلی انکم ہے وہ لائی سی کی بھی ہے بٹ اس میں جو ریٹ آف انٹریسٹ ہے وہ کافی کم ہے تو پہلے ہم آپ کو بتاکتے ہیں ریٹ آف انٹریسٹ کا کہ اگر آپ بینک میں پیسہ اپنا جمع کرتے ہیں سیونگ ایک آؤٹ میں تو اس میں آپ کو میکسیمم چار یا ساڑھے چار پرسینٹ کا انٹریسٹ ریٹ ملتا ہے ایف ڈی میں اگر آپ ڈالتے ہیں تو وہاں پر ساڑھے پانس سے لے کے سات پرسینٹ تک آپ کو فیش ڈیپورٹ میں انٹریسٹ ریٹ ملتا ہے لیکن فیش ڈیپورٹ میں آپ جب جمع کریں گے اس میں کافی ٹیکس بھی آپ کا کڑ جاتا ہے ٹی ڈی ایس کرتا ہے جبکہ ہم اسکیم بتا رہے آج پوشٹ آفیس کی اسکیم ہے بجٹ میں دو ہزار تیس چوبیس کا جو بجٹ ہے فانس مشٹی کے اندر میں اسکیم ان کو لانچ کیا گیا ہے پوشٹ آفیس سے اسکیم کا نام ہے پوشٹ آفیس منتلی انکم اسکیم یہ جو اسکیم ہے سب سے بیٹر اسکیم ہے جس میں آپ کو منتلی انکم ملتی ہے جمع کرنے کے بعد کیونکہ اگر آپ ڈی سی میں جائیں گے تو وہاں ریٹم فر انٹریسٹ آپ کو کافی کم ملے گا اور جو اس میں ریٹم فر انٹریسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے کمپریٹ بھی تو ادرس میچل فرنڈ میں جو ہے آپ کو زیادہ ریٹن مل سکتا ہے بہت کافی رسک ہے کیونکہ وہاں پر جو فلسٹویشن کافی ہے اور جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں وہ ریٹائل مارکیٹ ہے مارکیٹ میں جو انویسٹمنٹ ہوتا ہے میچل فرنڈ میں ایکویٹی میں کرتے ہیں اور ڈیپٹ میں کرتے ہیں تو اس میں کافی فلسٹویشن کی ویسے آپ کا پیسہ کم یا زیادہ ہوگا تو اب ہم آتے ہیں سکیم کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو جیسا ہم نے بتایا ملے گا اور اگر آپ فیسٹ کرتے ہیں تو ساڑھے پاس سے ساتھ کے اس پاس مل جاتا ہے اور لیکن سکیم کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں یہ کی جو پوشٹ آفیس کی سکیم ہے اس سکیم میں آپ کو کم سے کم سی ڈیوین پائنٹ چھری ٹو فور پرسینٹ کا انٹریسٹ ڈیٹ ملاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں کی کون ایسے وقتی ہے جو اس اسکیم کو کھول سکتے ہیں کتنا پیسہ جمع کر سکتے ہیں اور باقی جو پروسیجر ہیں وہ کیا ہیں تو یہ جو اسکیم ہے اس کا نام ہے پوشٹ آفیس منتلی انکم اسکیم جو کی فائنس منسٹی کے اندر ویت پنتالے کے انترکت چل رہی ہے اور بجٹ دوہ یا تیس چوبیس کا جو تھا اس کے انسار یہ اسکیم چل رہی ہے تو اس اسکیم میں سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ جو کی ایماؤنٹ ہے پہلے جو اسکیم تھی اس میں سڑھے چار لاکھ تک سنگل ایکاؤنٹ میں اور نو لاکھ تک جوائنٹ ایکاؤنٹ میں آپ پیسہ جمع کر سکتے تھے لیکن اس بار اس جو لیمٹ ہے اس کو کافی بڑھایا گیا ہے رہی ہے اور سڑھے چار سے نو لاکھ کر دیا گیا ہے سنگل لیاکھ ایکاؤنٹ کے لیے اور پنثی لاکھ تک کر دیا گیا ہے جوائنٹ seesPs کے لیے ٹا اب سنگل ایکاؤنٹ کھوڑے ہے تو آپ ethnic جو اپنا investment کر سکتے ہیں اس میں وہ نو لاکھ تک کرaskارے اور اگر joint account کھول وہ تو آپ پندرہ لاکھ تک کا investment اس میں کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے Camera ریٹ Religion investir 80% waaup9000 لم tots屏 قسم 4% ملا تھا جھو اپریل سے جون کا کورٹر ساتھ ہے اس کا اس کے حساب سے تو منتلی سکیم میں آپ کو جو پیسہ ملنا ہے وہ ایک دم نہیں ملے گا جمع کرنے کے بعد ایک مہینے کے بعد آپ کا انٹریسٹ اسٹارٹ ہوگا اس سکیم کے طرح ٹی ڈی ایس اس میں اپلیگیو لہی ہیں کوئی ٹی ڈی ایس نہیں کٹے گا لیکن جو اٹی سی کا جو ٹیس کا جو وینیفٹ ہے وہ اس سکیم میں آپ کو نہیں ملے گا تو یہ ہم نے بتایا دوسری بات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو کہاں سے منیمم کتنا ہمیں Veterans ٹیس میں rampant کر سکتے ہیں تو منیمم جو اس میں limit ہے وہ ایک ہزار روبے س overarching پر سے آپ کھاتا اس میں کھلوا سکتے ہیں ایک ہزار کا کھاتا کھلوانے کے بعد آپ باotros تین بھی ایک ہ делать ہوسکتے ہیں یا ایک ہی ہی علیہ Vallہاں بہت جو maximum limit ہے جمع کرنے کی وہ آپ کو ces سکیم میں سنگل ایکاؤنٹ میں انویسٹ نہیں کر سکتے ہیں تو سنگل ایکاؤنٹ میں آپ کا نو لاکھ ہے اور جوائنٹ ایکاؤنٹ میں آپ پندر لاکھ تک انویسٹ کر سکتے ہیں اب اگر نو لاکھ کا آپ نے انویسٹ کیا تو جب ہی کرٹیٹ ہم نے بتایا سیون پائنٹ فور کا اس کے حساب سے آپ کو قریب پانچ ہزار پانچ سو روپے پر منت کے ملیں گے اور جو لکن پیریڈ ہے لکن پیریڈ اس کا ہے 5 years یعنی 5 سال تک پیسہ آپ کو نہیں نکال سکتے اور بیچ مگر آپ پیسہ نکالنا چاہتے ہیں تو پینلٹی لگے گی ایک سال تک اگر پہلے آپ کو نکالتے ہیں تو کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا اور کچھ ریڈکشن آپ کو ہوگا اور ایک سال سے تین سال کے بیچ مکل آپ نکالتے ہیں تو دو پرسنٹ کی پینلٹی کے ساتھ میں باقی پیسہ آپ کو سارا مل جائے گا اور تین سے پانچ سال کے بیچ مگر نکالتے ہیں تو دو پرسنٹ کی پینلٹی آپ کو اس میں لگے گی تو کافی اچھی سکیم ہے یہ اور اس میں آپ نومنی جو ہے آپ کو وہ اپائین کر سکتے ہیں آپ کو نومنی کو پیسہ مل جائے گا نومنی کے بھیاب اور اگر آپ کو مائنر کے نام پہ بھی خلوانا چاہتے ہیں اگر آپ کو کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اس کے نام پہ اگر خاتہ خلوانا سکتے ہیں تو دس سال کا اگر بچہ ہے تو دس سال کے اوپر کا تو اس کے بھیحاب پہ بھی آپ کھلوا سکتے ہیں بہت اچھی اسکیم ہے اگر کوئی آدمی رسک لینا نہیں چاہتا ہے اچھا انٹریش ریٹ چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے بیٹر اسکیم ہے کیونکہ باقی کے جتنے بھی انویسٹمنٹ ہیں اس میں کافی لو انٹریش ریٹ ہے اور کافی رسک ہے جیسے کہ اگر آپ میوچل فرنڈ میں جاتے ہیں تو میوچل فرنڈ میں اگر آپ اسکیم میں جائیں گے مطلی میں تو میوچل فرنڈ والے جو ہیں آپ کا ڈوینٹی پرسنٹ ایکوٹی میں ڈیپلیٹ کریں گے ایٹی پرسنٹ جو ہے ڈیپ فرنڈسمنٹ رہنگے تو اس میں ایکوٹی میں جو وولیٹائل آپ جگہ رہے ہیں مارکٹ ہے کافی فلیکچویشن ہوگا تو اس کے ساب سے آپ کا جو جو انٹریش ریٹ ہے یا جو انکم ہے منتلی وہ آپ کی گھٹی بڑھتی رہے گی کوئی فکس اس میں آپ کا نہیں رہے گا رسک کافی رسک بہت زیادہ ہے کیونکہ مارکٹ اگر ڈاؤن ہوتی ہے تو آپ کا پیسہ ڈوبنے کے بھی چانس ہیں تو میچل فرنڈم آپ کو جو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پانچ ہزار ہر مہینے ملے تین ہزار بھی سکتے ہیں کم ہو سکتے ہیں کافی لیکن اس میں ایسا کوئی بھی رسک نہیں ہے آپ نے ایک بار پیسے لگایا اور آپ کو بلکل فکس جو انٹریش ڈیٹ ہے وہ آپ کو ملتا رہے گا تو ایک بار پیسے لگائیے اور ہر مہینے بیٹھ کے آرام کے ساتھ مکھائیے یہ بہت اچھی سکیم ہے اپنے کسی سکیم لگی ہے اس پہ اپنے کمنٹ بھیجے گا اور ہمارا جو ویڈیو چینل ہے یہ سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا تھینکیو